مہنگائی کے مارے عوام کو ذرا سا ریلیف پیٹرل تین ڈوپے پانچ پیسے سستار نئی قیمت دو سو ستائیس روپے انیس پیسے فی لیڈر مقرر حائش پیڈیزل آٹھ روپے پیچانبے پیسے مہنگا کر دیا گیا لیٹکٹل کندر خمیل چار روپے باسٹ پیسے کا اضافہ نئی قیمتوں کا اطلاع ہو گیا اور دیر سوئی اینٹر کم استعمال کر رہے ہیں کہ مہلے کی بہت چھوٹی دکانیں اس کے اوپر سے ٹیکس معاف کر دیں گے اور میں میرے دکاندار بھائیوں کو یہ گیرنٹی کر رہا ہوں کہ یہ انکم ٹیکس اور سیکس سیلس ٹیکس دونوں ہے تو جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ بھی آپ کا سارا جو ہے وہ ٹیکس اس میں آپ کا کبر ہو گیا اور چھتیس ہزار روپے آپ نے منموم ٹیکس دینا ہے لیکن بھائیوں آپ پیسے دینے پڑیں گے چھتیس ہزار روپے مانگ رہا ہوں دکانداروں سے چھوٹی دکانوں سے تھوڑی سی بڑی دکانیں ہوں گی تو تھوڑے زیادہ پیسے ہوگا مجھے بتایا نا کیا خان صاحب میں ریفارمز کیے ایک پیسے کی بجلی کے اندر ٹرانسمیشن ڈسٹیویشن لاس کم کیا ہے ایک پیسے کا کہیں پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا یس میڈیا میں آکر تخاریر کر دیں جھوٹے ٹویٹر پر اکان لگائیں جھوٹی دومتیں لگائیں لیکن ایک پیسے کا ریفارم نہیں کیا اس پاکستان مہانہ ایک سو پچاس یونٹ ٹرک بجلی استعمال کرنے والے دکانداروں پر یہ ٹیکس چھوٹ چھوٹے تاجروں سے سالانہ چھتیسہ ہزار روپے مانگ رہے ہیں سب کو ٹیکس دینا ہی پڑے گا درامداد میں کمی خوش آئین روپے پر دباؤ جلد ختم ہو جائے گا آگلے دو ہفتے میں بہتری آئے گی پی ٹی آئی حکومت نے کوئی معاشی اصلاحات نہیں کی کسی بھی شعبے میں ایک پیسے کا کام نہیں ہوا نفتہ اسماعیل کی کرج برس فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ اوڈی سی منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے خان صاحب یہ فورن فنڈنگ کیا ہے آپ کہیں نا آپ تو فورن فنڈنگ کا کیس آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ فورن جواب دو کس چیز کا ڈر ہے آپ تو کہیں جیسے نواز شریف کی کیس کے ڈیلی ہیرنگ ہوتی تھی اور ایک سو اسی مرتبہ اس کو کورٹ میں بنایا تھا آپ بھی کہیں کہ ڈیلی ہیرنگ ہو میں ایسی پی سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ فیصلہ سنا دیں چاہے پھر سپریم کورٹ اس فیصلے کو جو بھی کرے جو بھی بینچ بنائے آپ فیصلہ سنا دیں لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے نفتہ بھائی بجلی کے بل پر ٹیکس واپس لیں تاجر پریشان ہیں امید ہے آپ کوئی حل نکالیں گے مریم نواز کا ٹویٹ وزیر خزانہ نے آج تاجروں کو ملاقات کی اقین دہانے کرا دی نونی کی رہنما کا کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پر دوسرا پیغام پاکستان کا معاشر بہران عارضی روپے کی قدر وقتی طور پر گری جنبالی مسائل سے نکل جائیں گے سٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کا دعویٰ آئی ایم ایف جائزے کی تکمیل کے لیے پیشگی شرائط پوری کر دیں آئندہ بارہ ماہ بھی تمام شرائط کے لیے اعتگار مالیاتی اور مانیٹری پالیسی صاف کر دی گئی مشتر کا بیان شدید بارشوں کے بعد سہلا وللچستان میں پانی ہی پانی ہر طرف تواہی کے مناظر سنکڑوں مکان زوی بوس متاثرین کھلیاں اسمان تلے امداد کے منتظر صوبے میں مجموعی طور پر ایک سو چھتیس ہلاکتیں چھے سو پینسٹھ کلومیٹر سرکوں کو نقصان پہنچا گیارہ پل بھی سیلابی ریلوں کی نظر کراچی کو اتشارہ پر متبادل آرزی راستے بنا دئیے گئے جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب سے تواہی روجحان اور راجنپور شدید متاثر سوال کی قریب آبادیاں سے رعاب ہزاروں ایک رکھ پر پر کھڑی فشنوں کو نقصان تونسہ میں بھی صورتحال سنگین لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی امدادی کاروائیں اچاری پاک فوج کا فری میڈیکل کیمپ فار خیبر پختونخواہ کی کئی علاقے بھی سیلاب کی زد میں آگائے سرابی میں ورساتی نالے میں ڈوب کر دوبچوں سمیتینا فرچہ محق متاثرہ علاقوں کے مقین کھولے آسمان تلے امداد کے منتظر دریائے سند میں سکھر بہراج کے مقام پر مزید چار لاشیں براموار مجموعی تعداد دونس تک مہنچ گئی سات خواتین بھی شامل دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سلا پانی کا بہاو ڈیڑھ لاکیو سکھ تک مہنچنے کا امکار دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سلا دریائے چناب بھی بپر گیا مرالہ کے مقام پر ستہ مسلسل بلند وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر آج کوئی تح پہنچیں گے قلعہ صحف اللہ قلعہ عبداللہ اور چمن کے فضائی دورا شاڈیول بارشوں اور صلاب سے تباہ کاریوں کا جائزہ لیا جائے گا سیلاب زدکان کوئی امداد کی فراہمی وزیراعظم سرکرم وفاق حکومت صوبوں سے مل کر کام کر رہی ہیں اگنامات مزید تیز کر دیئے متاثرین کی بہاری کے لیے تمام وسائل بروے کارلائیں گے شہباز شریف کی اقین دہانی خرام موسم کے باعث دورہ اٹانک اور دیئے خان ملتوی وزیراعظم پنجاب پھین ایکشن ڈیرہ خاسی خان ڈاجن پور مزفرگار اور میاں مالی کے سلاب زدگان کے لیے مالی امداد کا اعلان جانبہ کفرات کی رواحقین کو آٹھ اٹھلاک روپے دیئے جائیں گے اور وزیراعظم کی متاثر علاقوں میں سڑکوں کی چھل تعمیر و مروت کی بھی ہدایت پاک فاج مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ سیدابزدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاریے متاثرین میں راشن اور خانہ تقسیم مختلف مقامات پر مینڈیکل کیمپ قائم طبعی امداد کی فراہمی مقامی کمانڈرز کا راجن پور اور دیرہ غازی خان کا دورہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ موسیقی 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 دیا ہے ہم گوٹھے لگا لیے ہم سے یہ ساری باتیں ان کی ہیں اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا عمران خان کو گھر نہ بھیجتے تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پی ٹی آئی نے پاکستان کو مسائل کے دلدل میں دھکیل دیا اب نکلنا آسان نہیں موجودہ حکومت اپنی موزد پوری کرے گی عام انتخابات اماری بہترین حکمت عملی کے باعث دریائے کابل سلاب سے محفوظ رہا آسف زداریو اور میرہ ایدر رہوٹی نے حفاظتی پشتون کی تابیر میں مدد سے انکار کیا فضل الرحمن حکمرانی سے شریعت کے نفاظ کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے مولانا اسلام سے نہیں اسلام آباد سے محبت کرتے ہیں پرویس خطک کانوشہ رمے کارکنوں سے خطاب تنجاب میں تبدیلی کے بعد عمران خان کا پہلا دورہ الہور پرویز الہی اور مونس الہی سے ملاقات صبائی کابینہ کی تشکیل اور دیگر عمود پر مشاورت پی ٹیئر چیئرمنٹ کی سلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمی آتیز کرنے کی بھی ہدایت چھے سے آٹھ ہفتے میں بگل بچ سکتا ہے نئے الیکشن کی تگاری کریں عمران خان کے اپنے ارکانی اس حملے کو ہدایت پارٹی تنظیموں کو پال بنانے پر بھی زور دو نمبری کرنے والوں کو جانتا ہوں پچیس مئی کو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائے گا پی ٹیئر چیئرمنٹ کی منطق عمل و مائند اسے گفتگو یاسمین داشدار محمود و رشید کی عمران خان نے پی ٹیئر کی نیشنل کیمسل کا اجلاس آج اسلام آباد بلا لیا آئندہ عامی تقوات کی تیاری سمیت ملکی سیاسی معاملات پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی الیکشن کمیشن غیر جانب دار نہیں رہا چیف الیکشن کمیشن اور ڈیگر ممبران فواری مصطحیق ہوں پنجاب اسمبلی میں قراردار متفقہ طور پر منصور دارونی سازش کے تحت پی ٹیئر حکومت کی خاتمے کے خیر آپ بھی قراردار ملصور کی گئے شاید خاکان اباسی جب وہ تیس بارہ دوزار سولہ سے چار ایک دوزار سترہ تک فیڈل منسٹر پیٹرولیم تھے اس عوضے میں انہوں نے تین ریمیٹنسز ٹیٹیاں جو مشہور زمانہ ہوتی ہیں اس ٹبر کی یہ پونے چودہ کروڑ روپے ان کو وصول ہوئے ہندوستانی کمپنی جس کا مالک بہت قریب ہے موڈی کے ان کی کمپنی سے ان صاحب کو کنسلٹنسی فی ملتی ہے یہ وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل ہیں شاہد خاکان اباسی کے اکاؤنٹ میں بھارتی کمپنی سے پیسے آئے لیگ رہنمانے بطور وزیر پچولیوم تین ٹیڈیس کے ذریعے پونن چودہ کروڑ پہ وصول کیے شہباز گل کا الزام سابق وزیر آزم کو اکاؤنٹ کی تفصیلات سامنے لانے کا چیلنج محرم الحرام نے سیکیورٹی انتظامات پنجاب میں دفعہ ایک سو چو چوالیس نافر اسلحے کی نمائش پر پابندی جلوس کے راستوں پر کسی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی نو اور دس محرم کو ڈبل سواری بھی ممنوع ہوگی نوٹیفیکیشن جاری کراچی میں پابندی کے باوجود سمندر میں نہاتے چھے افراد ڈوب گئے دو کو بچا لیا گیا دو لاشیں نکالی گئیں باقی کی طرح جاری ہفتے کے روز بھی دو افراد بے رہم موجوں کی نظر ہو گئے تھے موج ختم گرمیوں کی چھتیوں کے بعد تعلیمی ادارے آج سے کھلیں گے بچوں نے بیک تیگار کر لیے حکومت کی جانب سے اسکولوں میں انتداد دینگی مہم کی تحت سپائی اور نکاس کی آپ کی خصوصی ہدایت نل کے جلو بخربی علاقوں میں زلزلے کے شدید چھٹکے ایک ریکٹر سکیل پر شدت پانچ اشاریا چھے اور زمین میں گھرائے سات کلومیٹر ریکارڈ گوادر پسنی اور مانا اور ڈیگر شہروں میں دور دیوار کھل گئے زلزلے کا مارکس ملوتستان کی ساحلی پٹی تھی اور کومن ویلتھ گیمز میں بڑا مقابلہ بھارت کی ویمن پوکی ٹیم نے پاکستان کو آٹھ ویکٹوں سے ہرا دیا کومیٹرانی کی ناکھ کے سرین کھاٹا جگی پوری ٹیم صرف 99 رنز پر دھیر مہارت نے حضر دو ویکٹوں کے نقصان پر باروے آور میں ہی پورا کر لیا موسیقی